کلونجی مرد اور عورت دونوں کی بات کرو کلونجی اکلونجی جو بھی کہہ لیں آپ نے سنو کہ اس میں بڑی شفا ہے موت کے سوا ہڑ بیماری کی شفا ہے پچھلے دس سال سے میں گن کر صبح نہار مو جو پہلا گلاس پانی ہوتا ہے نا گن کر دس سے گیانہ دانیں نگل لیتا ہوں صبح نہار مو ایک گلاس پانی کے ساتھ اور پچھلے دس سال سے مجھے نہیں پتا کہ میرے سر میں کب درد ہوئی تھی میرے پیٹ میں کب درد ہوئی تھی اور لازٹ ٹیم بیمار میں کب ہوا تھا مجھے نہیں پتا کیوں کیونکہ میرا ایک چیز پر عمل ہے اور پکا یقین ہے کہ حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے کیونکہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور آج تک مجھے نہیں پتا لازٹ ٹیم میں بیمار کب ہوا تھا ہمیں یہ چیزیں تب کیوں یاد آتی ہیں جب ہم بیمار پر جاتے ہیں کرونا کے دنوں میں کتنا لوگوں کو یاد آتا تھا ادرک پیو کلونجی کھاؤ یہ امیون سسٹم سٹرانگ کرتی ہے ہم جب تندرست ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے دیوی ایسی چیزیں جو ہماری صحت کو اچھا کرتی ہیں ہمیں یہ چیزیں تب ہی یاد آتی ہیں جب بیماری ہمارے سر پر چڑ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ چیزیں لے کے آؤ جس میں شفا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بیماری آپ پر اٹیک کریں آپ بیماری پر اٹیک کریں اور بیماری پر اٹیک کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اچھی ایک سائز کریں اچھی ڈائیٹ لیں اچھی خلاک کھائیں اور وہ چیزیں کھائیں جس میں واقعی اللہ کی طرف سے شفا ہے جوانی میں ہم جو جنگ فوڈ جو گاند بھلا باہر سے کھاتے رہتے ہیں اور میڈل ایج میں آکے ہمیں جوڑوں میں پٹھوں میں اور جسمانی بیماریوں شروع ہوتی ہیں جو زندگی میں کمایا ہوتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے اللہ کسی کو بھی ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائے لیکن ہر بندے نے اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے اچھی اور ہیلتی انفرمیشن لے کے آتا رہوں گا جس سے آپ کو اور مجھے دونوں کو فائدہ ہے میں اب وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں فٹنس ور ایفریون اب تک اللہ اتنا ہی اللہ حافظ